بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج نو جون بدھ کے روز کراچی کے موسم کے حوالے سے تازہ تنی ریپورٹ لے کر حاضر ہوں ناظرین اس ویڈیو میں آج کراچی میں سمندری بادلوں سے شروع ہونے والی پری منسون بارشوں اور پھر جون کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں خلیج بنگال سے آنے والی ہوا کے کم دباؤ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اس لیے ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیں بہت شکریہ ویڈر لبرز رات اور صبح کے اوقات میں کراچی کے مختلف علاقوں ملیر، سفورہ، کلفٹن، صدر، مامار اور ملحقہ علاقوں سے کہیں کہیں ہلکی بارش اور بندہ باندی کی اطلاعات محصول ہوئیں ناظرین اگر آپ کی علاقے میں بھی بندہ باندی یا ہلکی بارش ہوئی تو ویڈیو میں نیچے اپنے علاقے کے نام کے ساتھ کومنٹ ضرور کریں بہت شکریہ ویورز کراچی میں آنے والے پانچ سے چھے روز سمندری بادلوں کی شدت میں اضافہ ہوگا کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بندہ باندی کا امکان ہے دوسری طرف ناظرین پریم انسون کی صورت میں ایک کمزور سرکولیشن کراچی کے اوپر آئے گی جس کے باعث آنے والے چار سے پانچ دنوں کے دوران کراچی میں گرد چمک کے ہلکے سے درمیانے توفان بھی بن سکتے ہیں جن کے باعث کراچی میں ہلکی سے درمیانی بارش کے اچھے چانسز موجود ہیں ناظرین آئندہ پانچ سے چھے روز کے دوران کراچی میں بارش کی کل مقدار دس سے پندرہ میلی میٹر کے آس پاس ہو سکتی ہے تاہم اس میں تبدیلی ممکن ہے کراچی والوں آئندہ چار سے پانچ دنوں کے دوران آسمان پر بادل ہی بادل ہوں گے اور موسم بھی خوشگوار رہے گا اس لیے کراچی والے تیاری مکمل رکھیں مونسون کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے خلیج بنگال میں آئندہ 48 کھنٹوں کے دوران ہوا کا کم دباؤ تشکیل پائے گا ہوا کے اس کم دباؤ کے بعد خلیج بنگال میں مسلسل ہوا کے کم دباؤ تشکیل پائیں گے موسمیاتی مارڈلز کے مطابق جون کے تیسرے اور چوتھے ہفتے کے دوران ہوا کے یہ کم دباؤ کراچی سمیت سندھ بھار میں توفانی بارشیں لا رہے ہیں اور کراچی سمیت سندھ میں جون کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں دور دور تک بارشوں کا امکان ہے ناظرین مونسون آنے والے دنوں کے دوران انتہائی ایکٹو ہونے والا ہے اس حوالے سے وقتاً فوقتاً درست اپٹیٹس کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویدر اپٹیٹ میں کچھ دیر بعد اللہ حافظ